اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نے ہی کیا تو سبسکرائب کریں میرا چینل جس کے لئے آپ کو بیل آئیکن کو کلک کرنا ضروری ہے تاکہ میری ہر آنے والی ریسیبی کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے اسلام علیکم ویلکم ٹو سبس کیچین آج ہم بنائیں گے کیمی والے نان جو بہت سے برس بنے اور ون میں اور ویدہ اوڈ ون جس کے لئے سب سے پہلے ہم اس میں فیل کرنے کے لئے کیمہ بنا لیں گے اس کے لئے ہمیں جوجہ چاہیے اس میں کیمہ ہے آدھر کلو تقریباً کوئی بھی چکنے ڈیڑھ ٹی سپون اس میں بھونا اور کٹا ہوا دھنیا اور ایک ٹی سپون اس میں زیرا چار آدھر دھری مرچیں جن کو چاپ کر لیا ہے باریک ایک ٹی سپون اس میں لال مرچہ اور ایک ٹی سپون اس میں نمک آدھر کپ پیاس اس میں باریک کٹ لیا ہے لسن اندرک کا پیس ہے تقریباً دو ٹی سپون اس میں ایک ٹی سپون کڑھائی مثال ہے یہ ساری سی اگنڈین سے بسمین حرقمان الرحیم چلتے ہم نائی طرف سب سے پہلے میں نے فور ٹی سپون پین میں آئل شامل کر لیے پین میں اندرک پیاس شامل کر دی اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے اس کے بعد ہم نے اس میں لسن اندرک ٹی سپون شامل کریں گے دیکھیں ہلکا سا سا کلر چینج ہوا پیاس کا اب میں اس کے اندر کیمہ شامل کر دوں گی اس کے بعد کو فرائی کرنے کے بعد ہری مرچیں ہلکا سا فرائی کیے دیکھیں کہ میں اپنا پانی چھوڑا ہے تو میں تیز آج کر کے اس کا پانی ختم کر دیں گے دیکھیں اس کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے جب ہم اس میں باقی کی جو مسائلیں وہ شامل کرتے ہیں لال مرچ اور نمک آپ زیادہ بھی شامل کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں میں تھوڑی سی زیادہ کم مرچ استعمال کی ہے اس بار کیونکہ نان کے ساتھ جب یہ آپ ٹیسٹ کریں گی تو آپ کو تھوڑی سی نارمل لگے گی اب ہم اس میں خوش دھنیا اور زیادہ شامل کریں گے بھناوا کٹاوا کڑا ہی مسائل ایک ٹیسپون شامل کریں گے ہماری جو کمی کی فیلنگ ہے وہ تیار ہے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہاں ڈو ہماری بالکل کھول چکی ہے جو ہم نے ڈو بنائی تھی نان ڈو ہماری زبردستی ریڈی ہو چکی ہے اس کا لنک میں اس کی ریسپی کا ڈسکرشن باکس میں ڈال دوں گی تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ لی جائے کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے بہت زبردست کی ریسپی اس کو فالو کیجئے گا تاکہ ریزلٹ ایسا ہی آئے پلکل جس طرح میں نے فالو کیا اور چیز کو اس کے ہم پیڑے بنا لیتے ہیں تو اس کی روٹی بھیل لیں گے یہ دیکھیں زیادہ میں نے پتلا بھی نہیں کیا اور زیادہ موٹا بھی نہیں رکھا اس کو آئل اپلائی کر دیا اس کا یہ ریزن ہے کہ ہم نے جو کیفیلن ڈالیں گے وہ تھوڑا ٹھہر جائے گی اس کے پر ڈرائے فارم میں چپک جائے گی آسانی سے دھنیا رکھا اس کو ہم ایسے بند کریں گے کورنرز کو جسے ہم کچوری کو بند کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا ڈرائے آپ آٹایاں میدہ لے کے اس کو بند کر دیجئے گا دیکھیں ہاتھ سے کتنا اچھا یہ بن گیا گولائی اور کتنا اچھا یہ ہے بردستی شیب آگئی اس کی اب تھوڑا سا میں اس کو بیل لوں گی ہلکی ہاتھ سے بیل لوں گی لیکن نان پھٹے نہیں جو فیلنگ ہے وہ باہر آ جائیں گے لیکن خیر وہ بھی ایسے کوئی مسئلہ نہیں اگر باہر آ جاتی ہے اس سے کونرز میں پوش کر رہی ہوں یہ غائب ہو جاتے ہیں تھوڑا دیر بعد اب میں نے اس کو چوری کی مدد سے یہ تاکہ اس میں سے ائر نکل آئے اور یہ صحیح سوراک نمائیاں ہو جائیں اوبرہ یہ بھی غائب ہو جائیں گے دوبارہ ائل اپلائے کر دیا اس کا بھی ریزن یہ کہ میں نے دھنیا اور تیل اوپر لگانے وہ اس پر ٹھہریں گے نہیں گریں گے چپک جائیں گے اس کو لگانے سے دیکھیں ابھی آرام سے چپک جائیں گے میں آپ کو اس میں اینڈ میں کلوز اپ بھی دکھاؤں گی اس کا کیسے تل ہماری ویسٹ نہیں ہوئے اور اس پر چپکے رہے اور کتنا زبردست ریجلٹ آیا آپ میں اس پر انڈ اپلائے کر رہی ہوں تاکہ اس کا زبردست ریجلٹ آیا ہم نے ایک اور ایک تیار کر لیا مزید اور تیار کیا بیکنگ ٹیمپلیچر 180 ڈگری تقریباً 20 سے 50 میٹ کے لیے میں نے اس کو بیک کیا ہے یہ دوبارہ دکھا دوں آپ کو اور ایک ہم پین میں تیار کریں گے اور ایک تبوے پہ تقریباً پانچ نان تیار ہوئے دوبارہ سمیسے کورنرز پوش کریں تاکہ وہ اور ایک تبوے پہ بھی میں نے بڑھایا ہے یہ دیکھیں پین کے ڈاوات یہ کتنا اچھا پھول رہا ہے اور بہت جلدی یہ تیار ہو گیا تھا اب ان میں دیر لگی تھی اور یہ تبوے پہ اور نہ پین میں بہت جلدی تیار ہو گیا تھا اور بہت زیادہ اچھا تھا ٹیس میں دونوں ایک ہی جیسے تھے یہ دیکھتے زبردست پھول رہا ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس کو ٹرن کر کے یہ میں آپ کو دکھانا ہے تو اس کی زبردست سا گولڈن کلر آیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست سا کلر آیا ہے اور بہت ہی اچھے لگے بہت دی مزے کی بنے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا رسپی بہت اچھی ہے اور جو جو میں نے جس سے بتایا اس کو فالو کیجئے گا تو اسی ریزلٹ ہے انشاءاللہ یہ دیکھیں میں آپ کو یہ بیک ہوں ہیں ہمارے ان کا بھی بہت اچھا ریزلٹ ہے میں آئل بریش کر رہی ہوں یہ جو میں نے بنائے پین پہ اور تبے پہ یہ دیکھیں کتنا سافٹ ہے یہ دیکھیں اور بہت مزیدار کتنا سافٹ یمی کلوز اپ دکھاؤں گی میں اس کا یہ دیکھیں تل چپکے میں ہر چیز چپکی میں تو آئل والی ٹپ یہ دیکھیں ہمارے پانچ دان تیار ہوئے تھے ایک جی ایک گھر والے ٹیسٹ کرنے کے لئے لے جا چکے ہیں پچھر کیچنے سے پہلے پہلے محمدی زبطس ریسپی بنی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے جگہ میں جو ریسپی اچھی لیکن تو لائک کیجئے جگہ کمنٹ کیجئے جگہ میرے چینل کو سپرائب کیجئے جگہ تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ